انیس سو اناسی سے یہ جنگ پسکونوں کی دکتی پی لڑی جا رہی ہے اور جتنے بھی لوگ آئے چاہے وہ یا اُڈر جیسے دکتیشن کی شکل میں ہو چاہے وہ نواز شریفوں کتنی حکومتیں آئی کسی کو نہ غان کے ساتھ محبت دی نہ قیبر پختلخاہ کے درتی کے لیے دونی سی رحم تھی سب آئے سب نے تجربے کیے نتیجے میں کیا مرا لہو لہو قیبر پختلخاہ کوئی ایسا شاہر نہیں کوئی ایسا تاؤنی جہاں خود کرتما کے نویوں ہو خیبر پختلخاہ کے شاہر بھی کوئی کنبہ ہو چاہے دیرک یا اندرک دیشتگردی کی اس جنگ میں بچم نہ بنا ہو ہر گھر میں میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے قبیلے میں ایک سو بیتھالیس راشے اٹھائی روزانہ جنابیں اٹھا رہے تھے یہ خودکش ہوا اپنے باپ میرا باپ اس دیشتگردی کا شکار ہوا ہے اور یہ دیشتگردی ہے کہ تم ہی نہیں رہی ہے اور تجربے آپ افغانستان میں کرتے ہیں کبھی اس کو بٹھایا کبھی اس کو بٹھانے کی کوشش کی کبھی وارلاغز بنائے کبھی طالبان بنائے کبھی امارتی اسلامی کی حکومت پر خطہ کے شاہ جانے بجائے لیکن آج آپ کے نام لے میں کوئی گوارہ نہیں کرتا ہے افغانوں کو سرزمین دے جب تک آپ اپنی مداخلت ختم نہیں کرتے ہیں افغانوں کو جینے دو نا جس طرح وہ جینے چاہتے ہیں کیا کام ہے ہمارا کہ ہم افغان کی درطی پہ پراکسی جنگیں لڑے وہ امید بول اور یا اڑک جو کار کرتے تھے کہ ہم نے رونس کو چکستی یہ کام تھا آپ کا کہ امریکہ کے لیے ایک کنٹیوٹ بن کے آپ افغانستان میں روس کے ساتھ جنگ لڑے پھر امریکہ جب آیا تو آپ نے پھر ڈالن کی جنگ لڑی اور مشرف خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں آج اگر بنو لہو لہو ہے بنو کے ساتھ وزگاف انفاظ میں کہتا ہوں عوام کے ساتھ نے صدردی ہوئی ہے آپ نے انہیں حد افغان پر بار کیے ہیں تین لوگ شہید ہوئے اٹھارا زخمی ہوئے یہ خون یہ بے گونہ انسانوں کا خون یہ ہم سارے پختولوں کے تقاضہ کرتا ہے کہ کب ہوتی لائے گا کب تمہاری آنکھیں گھنے گی کبھی آپ ایک کیلئے استعمال ہوتے ہیں سنو اور شہید پختنخواہ کے لگو اگر کبھی یہ تاریخ ہے وقت لکھے گا کہ بنو میں ایک وقت آیا تھا کہ جب لوگوں پہ بول یہ برسائی گئی ہے اور لوگ بندوق کے در سے سہم گئے یا تاریخ یہ لگے گا کہ بنو کے غیر کا اطبائل ایک مٹھی بن کے نکلے اور بتایا کہ ہمارا خون رہے گا نہیں جائے گا اور یہ ہمارا مطالبہ ہے بس کرو مزید بچ کے لوگ یہ خون کا کیل ہمیں نہیں چاہیے کہ ریاست پاکستان ہمارے لئے ڈیم بنائے ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سر کے ہمیں جینے کا حق دو ہمیں زندہ رہنے کا حق دو آپ کی آپ کی ملے آپ کا امن آپ کا رزگار آپ کی ترقی اور خوشانی خیب اور بختنخواہ کے حدود جہاں ختم ہوتے اور پاکستان شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے دوسرے علاقے شروع ہوتے وہاں نظر آتی ہے یہاں کاروبار کوئی خاک کرے گا روزانہ پتے کی کالے اغواب رہے دعوان درشت کر دی اور امن لہو لہو اور جو لوگ عمد کیلئے دیکلتے ہیں تو آپ کی فوج ان پر فائر چلاتی ہے بڑے شرم کا مطام ہے میں لیکن مروت دعوان کی طرف سے آپ سب کے ساتھ یک جیتی کا ازار کرتا مو مشتبت دا چی دے بلو نا دا مخشی چی دا کم واقع والوسوا او چی کم خلپ تتا دشت گردو ویلا چی کم مزدوران ورپ راتو او پسرد پانی دا بیڈیو مشتتل لا نا مشتبتی بای دلو چی دا خپل پردو چی دا بی بناو پوینے باندے پٹھگے لگیا ہے چی دا مڑک لینو ما چوک مڑک مڑک ہوگا مڑک کنے چاہتا مڑکڑی چی دا بی بناو پوینے باندے پٹھگے لگیا ہے چی دا مڑک مڑک ہوگا دا دیر قابلی افسوس خبر آدھا بیا دوما واقع کیونی نو دا دوما واقع کی دا خالک دیر پا ارتیاد سرزبوی چی ما با دا فوج را نخبا نیسی سوال دا دا چی ولی پا دا پکتون خواد چی دا ملج جان نخلق سیر ویدہ دی فوجنا دا افغانان چکم دی دا دو توریتا دا دو نن و دا دو پختو دا سلام کرو دی پخبل اخو ربان دی دا چا بدمشی ونمان اللہ اچا پچا تنازی دی چی دا کرنی لیمان دا آدام چکم را تالیب جور که نن اگا تالیب تا تدر چک دا آو تا دستر گو جستر گی در کردی ایو پالیسی دی و شوا کل دی چوپک راوڑو پلاشنکوپ دی راوڑو دیرو این دی راوڑل خور را دی پا خودکش پا دا ما کوبان دی تباکڑا اخیر کم اگیت همو وکڑا یو پستو هم دا دی دشتگردهی دا دی جنگ نا برای راست یا بلا واسطا هر یو کور چه چکم دا جنازه تلیده هر پکان چی هر پکان چی چکم دا یدوگی دشتگردهی جنگ کمک برکریا دا او دا جنز اچا دا دا جنگ دا پستن کم دا دا تاما جنگ دا جنگ با افغانستان جنوانو او دلده چکم دا افغانستان دی پور بانده پور بانده چکم دا لنبا کر پخپلا خاور نیده باش نکڑا اموش دوزار ایک نوالا دوزار چومیس دوره دا سخنه جناغه موڑی تبایی کاروبار لاغه غربت تا بیوزگری دا او بیا نمتالی بیا غلائده امامالا بذرگشه جنگ دا چبا دا ومی نوچی اباد کردی وینو شوه کنه او بادا وی آسدر آوستاد ووست بیا تو با فاکور واخیستر ووست چکم دا موسیقی